پروسٹیٹ کی بیماری میں کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے کم سے کم سو بار سوچی آپ کہ ہم یہ جو چیز کھا رہے ہیں کیا یہ ہمارے شریر کے اندر جا کے ہمارے پروسٹیٹ کی سوجن کو بڑھا تو نہیں دے گی آپ کو ڈراری راؤں آپ کو صرف اتنا بارڈوں کی ہیلتھ کانشیس آپ لوگ بننا شروع کر دیجئے آپ کا ہارڈویر تو ٹھیک ہے شریر کا لیکن آپ کا جو شریر اس کا سوفٹویر خراب ہے ہارڈویر مطلب جو آپ کا شریر کا بہاری ڈھانچہ ہے وہ تو بہت سندہ ہے آپ بہت سمار لگتے ہیں دیکھنے میں آپ کے چہرے کے اوپر اکدام لانی چھائی ہوئی ہے آپ تندرستہ موٹے تگڑے ہیں اکدام جنٹل مین لگتے ہیں لیکن آپ کا جو شریر کا اندر کا ڈھانچہ ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے سوفٹویر آپ کا خراب ہے سوفٹویر میں کیا کیا آتا ہے آپ کے شریر میں پتا ہے آپ کا دل آپ کا پروشٹیٹ آپ کے کیڈنیز آپ کے یوریٹرز آپ کے یوریترہ شریر کے لئے جتنے بھی آرگنز ہیں وہ سارا آپ کے شریر کا سوفٹویر ہے وہ سارا آپ کا خراب ہو گیا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں جو پروسٹیٹ کی بیواری ہوتی اس میں ہمیں کونسی ایسی تین چار چیزیں جس کا ہمیں سٹکلی بہت زیادہ پریز کرنا پڑے گا اور ہمیں کوئی بھی گلتی ایک ایسی نہیں کرنی ہے گلتی سے بھی کوئی گلتی نہیں کرنی ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کھا لے ایک نیوالہ بھی اندر شیر کے اندر گلت چلا گیا لینے کے دینے نہ پڑ جائیں یہ آپ لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہاری کشنا سبی کو سب سے پہلی بات جو پروسٹیٹ کی بیواری میں آتے جو چیز آپ نے نئے کھانے ہیں مطلب کھانے تو دور ہے آپ نے اس طرف دیکھنا ہی نہیں ہے جیسے دھومرپان نشید ہوتا ہے اس طرح وہ چیزیں بھی آپ کے لئے نشید ہیں سب سے پہلے نمبر پر چائے کافی شراب میٹ انڈے یہ چیزیں پہلے نمبر پر آتے ہیں جو آپ لوگوں کو بلکو سٹکلی ان کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے چائے کافی الکوہر یہ ساری سمجھ لیجے ڈائیوریٹک ہیں ان کو آپ لوگ اگر پینہ بننے کریں گے تو پشاب جو بار بار آ رہا ہے that can't be control وہ control نہیں ہو سکتا آپ جتنا مرجی ٹرائی کر لیجے بڑیے سے بڑی یا کوئی گھرلو پائے آپ پنشوائے کر لیجے وہ ٹھیک وہ control نہیں ہو سکتا شراب پینگے میٹ کھائیں گے ماس کھانے سے بھی آپ کا پروشٹڈ گلینڈ میں جو سوجن ہے that starts to ingress وہ ٹرگر کر جائے گی ایک دم سے اچانک سے ویسے تو سب کچھ نورمل چل رہا تھا اس لئے پروشٹڈ کی پروشٹڈ کی پروشٹڈ کی بیماری تھی تو سب کچھ دوائی کھا جائے آپ کو آرام مل رہا تھا لیکن جیسے آپ لوگوں نے تھوڑی سی کھانبان میں گڑ بڑی کر دی گلتی سے بھی ماس اسپیشلی ریڈ میٹ اگر کھا لیا تو پروشٹڈ بڑھے گی ٹرگر کر جائے گی انہیں بہت زیادہ تیجی سے بہت زیادہ بڑھے گی تھوڑی لائٹ کم ہوگی اس لئے میں دیکھ رہا تھا اب آپ کو اچھا دکھائی دلگا لائٹ چلی گی تھوڑی سی پرولم ہوگی تو اب یہاں پر مین بات اب ایک سیکنڈ ٹھوڑا پڑھتا بھٹا دو اب لائٹنگ اچھی آ رہی ہے ایک سیکنڈ ٹھوڑی ہاں اب ٹھیک ہے بھٹا آل دا ڈیری پروڈکٹس اور میدے سے بنی چیزیں ریفائیڈ ویڈ فلور پروڈکٹس آدینی پرش بھائیوں دودھ سے بنی کوئی بھی چیز اگر آپ پروشٹیٹ کی بیماری میں کھائیں گے تو آپ کی سوجن جو آ چکے پروشٹیٹ گلینڈ کے اندر وہ کام نہیں ہو سکتی اب بھڑیے سے بھڑیے ٹریٹ میں لے رہے ڈاکٹس پوری میند کر رہے کہ آپ کو ٹھیک کر دے لیکن آپ سبور ہی نہیں کر دیں گھر جا کے چیزیں کھا دیں گلت چیزیں کھا دودھ پینا بن نی کر رہے آپ کو منع کی ہوگا پھر پھر بھی آپ لے گلتی آپ لو کر رہے تو دوسرے ونی چیزیں کھائیں گے شیر کے اندر جائے گا شیر کے اندر چلا گیا تو دیٹ انکریز سویلیگ اور انفلامیشن سن پروشٹیڈ گلائد اب اس باتوں کو ابھی سے تھوڑا سا آپ لوگ سمجھ شروع کر دیجئے دوستے تو اب آت تیسے نمبر جو تیسے نمبر والی بات ہے جو آپ نے چیز پریز کر دے دیکھ نہیں وہ دھوم رپان بیڑی سگر تماک جردہ یہ سب نہیں کھانا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بیڑی سگر تماک جردہ سے کیا مطلب پروشٹی گلائنڈ سے بھئی نشا کسی اتنا زیادہ ہوگا تب آپ لوگ سوتے کہ ہم نے کچھ کھایا نہیں ہم نے تو سب پریز کرتے دودھ بگر رکھتے میٹ انڈ آنی ماں سے تب بھی ہمیں پروشٹی کیوں گے کیوں ہمیں دل کی ماری ہے یہ غلطی ہوتی ہیں آپ سب چیزوں کو نہیں سمجھ پارے بہت اچھی چیزیں کھانے کے لئے بھگوان نئے شریر کو بنایا ہے یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ہمارے فیفڑے کیا بیڑی سگرٹ کا دھوان سوکھنے کے لئے بنے کیا آپ خود imagine کریے تو نشا کسی بھی طرح ہے میرے بھائی مت کریے کسی طرح نشا کرے گا پروشٹیٹ اکھرونٹ کی طرح ایک پیار سا ارگن ہے just like والنٹ اور 20 25 گرام کے بیج بھی ہوتا ہے تو چھوٹا سا گلینڈ کام بہت بڑا کرنا پڑتا ہے شیر میں سب سے جیروری کام کرتا ہے پروشن کے اندر پروشٹیٹ گلینڈ یہ سیمینل کو انٹری فرو کو مینٹین کر رکھتا ہے پروشٹیٹ گلینڈ آپ مزاق پہ مت لیجئے پروشٹیٹ گلینڈ بہت ضروری ہے پروشٹیٹ گلینڈ گلینڈ پروشٹیٹ گلینڈ دو دل ہیں خوشی مراؤ ایک نارمل ہرٹ ہے بائی طرف ہوتا دھگدہ کرتا ایک پروشٹیٹ یقین مانی میں آپ کے سامنے بیٹھ ہوں آپ لوگ مجھے خود دعا دیں گے جب آپ کو اثر دکھنا شروع ہو جائے گا دعا لینے کے ساتھ ساتھ آپ خود بولیں کہ پنگری بیٹے آپ نے ہماری لائف بدل دی اور سب سے پہلے میں آپ لوگ کو سوری سب سے پہلے نہیں اور میرے چینل پر دس ہزار سبسکرائبر پورے ہو چکے تو آپ لوگ جو میرے چینل کو سپورٹ کرنے ہیں سب دل سے دھنیوات ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنا پیار دے رہے ہیں ویڈیو اس کے لئے دل سے دھنیوات کرتا ہوں میں اس طرح آپ اپنے بیٹے کے اوپر آشرباد بنا کے رکھی تو اب بات آتی ہے ہم کیا زیادہ کھائیں گی ہمیں تو ٹھیک ہی تو سب پتہ چل گئے کہ ہم نہیں کھانا کیا زیادہ کھانے میں آپ جو سب سے زیادہ کھانا ہے you have to eat pumpkin seeds zinc containing food items ایس ایس نمبر قدو کے بیزی کھائیے وہ سب سے top کلاس ہوتا لیکن جس بھی food items zinc کو وہ زیادہ کھانا ہے تیل کھالو 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 لڈو بنا کے یوز کریں مطلب zinc containing food items جو ہوتی ہیں کیونکہ studies میں کچھ studies پائے گی جن پورشوں میں zinc کی ڈیفیشنسی ہوتی ہیں ان میں ایک رسک زیادہ ہوتی بی پیچ ڈیوالپ کرنے کی بہت زیادہ کنٹیبوڈ کرتے بی پیچ کو ڈیوالپ ہونے تو zinc آپ کو سوجن سے بچائے گا پروش ری گلین میں سوجن سے آپ کو پروٹکٹ کرے گا سیف رکھے گا zinc بہت ناماتر کی ہوتی جہلہ پیش بہت پروش ری کی بیماری میں تو آپ کو میں نے بتایا کہ دو چم مچے شید کالی تل 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 سی کر دو چم شید شید کملا دو تین بار دن میں شروع کر دی آپ کو عرصہ دیکھ جائے اور ادھر کی چائی پہ سٹریس کو کم کرے اور آپ پروش سی کو ڈیمیج ہونے سے بچا لیں پروش رکش کرے تمہارٹر کا جوس کھ کھ جوس کھ نیچرل ہر بر سپلیمنٹ پروش پروش کھ کھ پروش کھ بڑھنے نہیں دیگا تمہارٹر کا جوس ایسا بہت ہی شروع پائے گیا دوستو تو پیش آپ کو رکھنا پڑے گا ہیلتھ کانش جیس جیس بنا پڑے گا بس گلتی سے بھی کوئی اناپ شناب چیز ایسی مت کھا لی جو پروش گلن کی سوزن کو بڑھا دے یہ بات آپ کو خاص کیا لگ تو امید کرتا ہو آپ کو ویڈیو اچھے لگی لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریے اب ملتا ہوں میں کل کی ویڈیو میں تب تک کے لیے حری کرشنا اور اپنے اس بیٹر کو اپنا پیار دیتے رہیے